نمسکار آپ سن رہے ہیں ریڈیو ہندوستان آدھتیز صدھاریے قسمت سواریے میں منیشہ لے کر رہی ہوں آپ کے لئے کام کی باتیں کام کی باتوں میں آج میں بتاتی ہوں کہ ڈیلی آپ کی جو حیبٹس ہیں یہ دی آپ انہیں امپروف کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قسمت بھی سور جاتی ہے اگر آپ کو کہیں بر بھی تھوکنے کی عادت ہے تو یہ تو نشریتی ہے کہ آپ کو یہ سممان اگر مشکل سے مل بھی جاتا ہے تو وہ کبھی ٹکے گا نہیں جن لوگوں کو اپنی جھوٹی تھالیا برطن وہیں اسی جگہ پر چھوڑنے کی عادت ہوتی ہے ان کو سفلتہ کبھی بھی ستھائی روپ سے نہیں ملتی بہت میند کرنی پڑتی ہے اور ایسے لوگ اچھا نام نہیں کما پاتے اور اس کے علاوہ ان کے آس پاس کام کرنے والے ان سے جتنا ہو سکتا ہے بچتے ہیں ان سے بات کرنے میں اگر آپ اپنے جھوٹے برطن اٹھا کر ان کی صحیح جگہ پر رکھاتے ہیں یا خود ہی صاف کر لیتے ہیں تو آپ چندرما اور شنی کا سمان کرتے ہیں اور اس کے شوفل آپ کو ملتے ہیں جب بھی ہماری گھر پر کوئی باہر سے آئے چاہے مہمان ہو یا کوئی کام کرنے والا اسے سوچ پانی جرور پلائیں ایسا کرنے سے ہم راہو گرہ کا سمان کرتے ہیں جو لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو سوچ پانی ہمیشہ پلاتے ہیں اور ساتھ میں کچھ میٹھا بھی رکھتے ہیں تو ایسے گھر میں کبھی بھی راہو کا برا پرحاف نہیں پڑتا گھر کی پودے آپ کے اپنے پریوار کے سدستے جیسے ہی ہوتے ہیں انہیں بھی پیار اور تھوڑی دیکھوال کی ضرورت ہوتی ہے تو جس گھر میں صبح اٹھ کر پودوں کو پانی دیا جاتا ہے تو ہم بودھ سوریہ اور چندرما کا سمان کرتے ہوئے پریشانے سے ڈٹ کر لڑپاتے ہیں جو لوگ ریگولرلی پودوں کو پانی دیتے ہیں ان لوگوں کو ڈپریشن، انزائیٹی جیسی پریشانیاں بھی جلدی سے نہیں ہوتی اگر نہنے کے بعد باتروم میں آپ اپنے کپڑے ادھر ادھر پھینک آتے ہیں یا پھر پورے باتروم میں پانی بکرا کر آ جاتے ہیں تو آپ کا چندرما کسی بھی استطیق میں آپ کو اچھے فل دے گا ہی نہیں اور ہمیشہ برے پرنام دے گا آپ کے شریف سے آپ کا سارا اوش سارا اورہ ختم ہو جائے گا پرسنیلٹی اٹریکٹیو بلکل نہیں رہے گی اور آپ ہمیشہ ڈل دکھیں گے اس لئے پانی کو ہمیشہ نکال دینا چاہیے باتروم سے اردھات باتروم سوکھا رکھنا چاہیے جو لوگ باہر سے آ کر اپنے چپل جوتے موزے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں ان کی شطروں بڑا پریشان کرتے ہیں بچنے کے لئے اپنے چپل جوتے کرینے سے تمیز سے لگا کر رکھیں آپ کی پرتستہ بنی رہے گی جن لوگ کا راہو اور شنی خراب ہوگا جب ایسے لوگ اپنا بستر چھوڑیں گے تو ان کا بستر ہمیشہ پھیلا ہوا ہوگا سلوٹیں زیادہ ہوں گی چادر کہیں تکیا کہیں کمبل ایک طرف اس پر ایسے لوگ اپنے پرانے پہنے ہوئے کپڑے تک پھیلا کر رکھتے ہیں ایسے لوگوں کی پوری دنچریہ کبھی بھی ویوستیت نہیں رہتی جس کی وجہ سے خود بھی پریشان رہتے ہیں دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں اسے بچنے کے لئے اٹھتے ہی اپنا بستر صحیح طریقے سے لگائے اور سب کو سمیڑ دیں اس کے علاوہ پیرو کی صفائی پر ہم لوگوں کو خاص دھیان دینا چاہیے ہر وقت جو ہم میں سے بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں نہاتے سمیں اپنے پیرو کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے کبھی بھی باہر سے آئیں تو پانچ منٹ رکھ کر موہ اور پیر دھویں آپ خود یہ پائیں گے کہ آپ کا چڑچڑاپن کم ہوتا ہے دماغ کی شکتی بڑھے گی اور دھیرے دھیرے ڈسپیئر ہو جائے گا دھیان رکھ کے کبھی بھی گھر خالی ہاتھ نہ آئیں دیکھتے لوگ آفس سے یا کاری اس طرح سے جب اپنی گھر لوٹتے تو اپنی بیستتہ کے کارور میں نہ کچھ لیے خالی ہاتھ ہی گھر لوٹ آتے لیکن آپ نے اکثر ہماری گھر کے ورد لوگوں کو یہ کہتے ہو سنا ہوگا کہ کبھی شام کو خالی ہاتھ گھر نہیں لوٹنا چاہیے کیونکہ ہمارے شاستروں کے انصار ایسی مانتہ ہے کہ گھر لوٹتے سمیں گھر کے بزرگوں یا بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہیے گھر میں کچھ بھی نئی وستو آنے پر بچے اور بزرگ ہی سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہیں کہیں اس پر امپرہ میں گھر لوٹتے وقت بچوں کے لیے مٹھائی لانے کی بارے میں بتایا گیا ہے زرگوں کے آشرواز سے گھر میں سکھ سمردی بڑھنے لگتی اور جس گھر میں بچے اور بوڑے خوش رہتے ہیں اس گھر میں لکشمی جی کی کرپا ہمیشہ بنی رہتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ روز خالی ہاتھ گھر لوٹنے پر دیرے دیرے اس گھر سے لکشمی چلی جاتی ہے اور اس گھر کی صدیسیوں میں نکراتمک یا نراشہ کے بھاو آنے لگتے ہیں اس کے وپرید گھر لوٹتے سمیں کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے تو اس سے گھر میں برکت بنی رہتی ہے اس گھر میں لکشمی کا واس ہو جاتا ہے ہر روز گھر میں کچھ نہ کچھ لے کر آنا وردی کا سوچک مانا جاتا ہے ایسی گھر میں سکھ سمردی اور دھن ہمیں ایشہ بڑھتا جاتا ہے اور گھر میں رہنے والے صدیسیوں کے بھی ترقی ہوتی ہے آج بس اتنا ہی ملوں گی ایک نئی بات کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کرتے رہیے کام سنتے رہیے ریڈیو ہندوستان سب کو سکھائیے پانی بچائیے